بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کٹرز بنائیں گے اس سے میں بناؤں گی اس کی کس طریقے سے سٹارٹ کرنے جو چیزیں چاہیے ہمیں اس کے لیے مجھے کٹر چاہیے یہ مجھے چاہیے ضرورت پر سکتی ہے ایک ٹیپ چاہیے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں ماسکنگ ٹیپ یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ سیزر چاہیے اور بالپوائنٹ چاہیے اور سکیل چاہیے سٹارٹ کریں گے آپ یہ ان ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹولز وغیر آویلیبل نہیں ہوتے ہم کہیں سے جو ہے وہ نہیں آویلیبل تو کس طریقے سے ہم اپنا جو ہے یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک قسم آپ کہہ لیں کہ ٹیپ ہے کہ آپ کس طریقے سے گھر بیٹھے ہی گھر کی چیزوں سے جو ہے ویش مٹیریوز بغیرہ جو ہوتا ہے اس سے آپ کس طریقے سے اپنے کام کے لیے لے کے آسکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ کٹر یہاں سے تھوڑا سا انسرٹ کرنا ہے تھوڑا سا یہ تھوڑا سا کٹ لگانا ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کو اس طریقے سے سیزر کی مدد سے یہ بہت ایزیلی کٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے سارے کو کٹ کر دینا ہے یہ والی سائٹ میں نے کٹ کر دی ہے یہ اس کا لگ ہو گئے اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو اس طریقے سے سٹریٹ جو ہے وہ یہاں تک لے کے جانا ہے اور یہاں سے پھر اس کو اس طریقے سے کٹ کر دینا ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ہاتھ کو جو ہے وہ کیونکہ یہ لوہا ہے تو آپ کے ہاتھ کو زخمی کر سکتا ہے یہ میں نے اس کو کٹ کر دی رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس شارپ انٹس ہیں تو ان کو کس طریقے سے میں نے کرنا ہے میں ایزیسٹ پہ بتا دیتی ہوں آپ نے اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے جہاں تک آپ کو انیون لگتا ہے وہاں تک اس کو آپ نے اس طریقے سے رکھ کے یہ جو کٹر ہے کٹر اس کو تھوڑا سائز کی ٹپ اتنی سی اوپن کر کے اس کو دو سے تین دفعہ یہ ون ٹو اور یہ تھی تین دفعہ اس کو اس طریقے سے کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو لائن سی ہے اس کو اس طریقے سے بینڈ کر دینا ہے ایزیلی بینڈ ہو جائے گا یہ 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 یہاں سے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو بینڈ کر دی جائے گا یہ اور یہاں سے دیکھیں یہ خود بخودی وہ آپ کا الگ ہو جائے گا یہ سیم دوسرے سائیڈ پہ بھی کرنا ہے ساری سائیڈوں پہ اسی طریقے سے کرنا ہے یہ میں نے کر چکی اب میں نے کیا کرنا ہے سین آپ نے کم سے کم جو ہے وہ ایک سینٹی میٹر تک کا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے لینڈ لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک دونوں سائیڈوں سے اور اسی طریقے سے کٹر کی مدد سے آپ نے تین سے چار دفع بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی طریقے سے آپ نے یہ مجھے سیزر کی ضرورت نہیں پڑھ رہی آپ نے اس طریقے سے بین کرنا ہے یہ دیکھیں خود بخود ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں مجھے آپ مجھے میرے پاس شیٹ آگئی ہے اب میں دو طریقوں سے بتانا سکھاؤں گی ایک اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی مول ہے جیسے مجھے اگر اس کا سیمپل چاہی ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گی یہاں سے اس طریقے سے لوں گی یہ اس کی ارد گر اس کو اس طریقے سے ریپ کر دوں گی یہ تھوڑا سا ایک سرا رکھ کے باقی کو میں کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ اب اس کو میں کیا کر گی اس طرح سے یہاں پر ان کے اوپر ٹیپ لگا دوں گی یہ یہ پر آپ نے ٹیپ لگا کے یہ اس طریقے سے ٹیپ لگا کے اب اس کو اس طریقے سے آپ نے شیپ دی دیں یہ میں میں کٹر بن گیا آپ کوئی بھی شیپ کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ باکس ہے یا چاہیے جیسے میرے پاس میں کٹر بنایا ہو گیا میں اس کو اس طریقے سے بنا کے اس سیمپل کا اور یہ میں نے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں سیمپل اگر آپ کوئی اور بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں اب میں کیا کروں گی یہاں سے اس کو اس طریقے سے ان کو اس طریقے سے ٹیپ لگا دیں گے یہ یہ آپ نے لیو کا رکھنا ہے تو یہاں سے صرف اس کو پنچ کر دیجئے گا مجھے اوول میں چاہیے تو میں اس کو اس طریقے سے ہوں یہ جو شیٹ ہے یہ جو شیٹ ہے یہ دیکھیں میرے پاس لیو کا کٹر جو ہے وہ کٹر جو ہے یہ دیکھیں میرے پاس لیو کا کٹر جو سمپل آپ کو لیو چاہیے اس کے لئے کٹر اگر آپ کے پاس کوئی سیمپل بغیرہ نہیں ہے آپ کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں ایسا کٹر بنانا چاہتے ہیں جس کا آپ کے پاس مول بغیرہ اس طرح کا نہیں اویلیبل تو آپ گتے کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے سکیچ بنائیں اس کو کٹ کریں جیسے مجھے یہ اس فارم میں چاہیے میں اس کو اس طریقے سے کٹ کر دوں گی یہ یہ اس کو میں کٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اب میں شیٹ کی مجھ سے جو ہے اس کے لئے دھپنا بنا لوں یہ اس طریقے سے اچھا مول کو آپ نے کبھی بھی نہیں اس کا یہ جو اینڈنگ ہوتا ہے یہ کونوں پر نہیں رکھنا آپ نے اس کو سینٹر تک ہی رکھنا ہے اس طریقے سے یہ اس کے لئے چاہیے دیکھیں اس کو میں اس طریقے سے اس کے لئے کر دوں گی یہ دیکھیں اور میرا مول اس طریقے سے بن جائے گا اب میں کیا کروں گی اندازے سے اس کو کٹ کر دوں گی یہاں پر تھوڑا سا یہاں سے اس کو میں کٹ کر دوں گی بلکل سٹریٹ یہ اب اس کو کیا کرنا ہوں اس کو اس طریقے سے ٹیپ لگا دوں گی یہ ٹیپ لگا کے اور پھر میں اس کو اپنے ریکوائیڈ مل کے حساب سے کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اپنے ریکوائیڈ جو شیپ ہے اس میں لے کر آنا اگر کہیں سے آپ کو یہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو برش ہوگیرہ لے کر اور اس کی اپنے ریکوائیڈ اس کو اس طریقے سے یہ کیونکہ مجھے گولائی میں چاہیے تو میں اس کی گولائی خراب نہ کروں اس وجہ سے میں اس کو اس طریقے سے اب یہ دیکھیں میرا ریکوائیڈ جو ہے وہ مول آگے ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس جو ہے وہ کیا کرے وہ جو پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں پلاسٹک کی بوٹلز آپ سیم پروسیجر بلاسٹک کی بوٹل سے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو شیپ چاہیے اس کو ڈراؤ کریں دٹے کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے پھر اس کو اس طریقے سے آپ بلاسٹک کی بوٹل سے جو ہے وہ آپ اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں کٹرز ایک جیسے ہی ہوں گے یہ میں بہت سے جو ہیں وہ کٹرز بگرہ جو ہیں وہ بنا چکی ہوئی ہوں جو جو مجھے شیپس چاہیے تھے جس اس حساب سے چاہیے تھیں میں نے اس حساب سے اپنے جو ہیں وہ کٹرز بنا چکی ہوئی ہوں ٹوٹوٹوریل اچھا لگا ہوگا یہ دیکھیں جو بھی میں پر سیمپلز موجود تھے میں نے سب کے جو ہیں وہ بنا لیے ہوئے ہیں کٹر سے ترہا اللہ حافظ موسیقی